اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنانے چاہ رہی ہوں چانہ چارٹ جو مارکٹ میں ملتی ہے تو وہ آج میں گھر میں بنا رہی ہوں تو کیسے بناؤں گی سٹارٹ کرتی ہوں ریسی بھی تو یہ میں سب سے پہلے بنا رہی ہوں پھولکیاں تو پھولکیاں بنانے کیلئے میں نے بیسن کو گاڑا گاڑا گول لیا ہے بلکل گاڑا گولا ہے اور اس کے اندر میں نے صرف سوڈا ڈالا ہے اور کچھ نہیں ڈالا تو پھولکیاں میں تھوڑی موٹی بنا رہی ہوں تھوڑی چھوٹی اور بلکل چھوٹا سائز نہیں بنا رہی ہوں تھوڑی موٹی موٹی اس لیے بنا رہی ہوں کہ ٹیسٹی بھی لگیں اور کھانے میں بھی اچھی لگیں اور چنہ چارٹ میں اسی طرح کی ہی ڈالتی ہیں تو میں نے پہلے سے چنے بوائل کر کے رکھ لئے تھے اور چنے میں نے جب بوائل کیے تھے وہ میں نے تقریباً دو دن گھنٹے بھی بھو دیئے پھر اس کے بعد دو دن گھنٹے میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھے سوڑا میں نے اس میں نہیں ڈالاتا سوڑا میں صرف پھلکیوں میں ڈال رہی ہوں تو اس میں نے سوڑا نہیں ڈالاتا تو وہ پہلے سے میں نے بوائل کر کے رکھ لئے تھے تو وہ بھی میرے پاس موجود ہیں جیسی پھلکیاں تیار ہو جائیں گی تو آگے میں ریسی بھی بتاؤں گی تو ویڈیو کو فل ووچ کرنا بہت ضروری ہے تو یہ دیکھیں میری جو فلکیاں تیار ہو گئی تھی پہلے سے میں نے جو اینا اورڈی فلکیاں بندھا لی تھی اس سے میں انہیں پانی میں ڈپ کر دیا تھا تو ان کے وہ بھی ہیں پانی میں ڈپ کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں اسے پانی میں ڈپ کر رہی ہوں باقی پہلے سے بھی موجود تھی فلکیاں وہ بھی میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھی تو اب میں چلتی ہوں ریسی بھی کی طرف اس میں میں ڈالنے جا رہی ہوں چنے تو چنے میرے پاس تھے تقریباً ایک پاؤ جتنے ایک پاؤ سے تھوڑے سے زیادہ تھے یعنی کہ ایک پیالی میں نے وائل کرنے رکھی تھی تو ایک پاؤ سے زیادہ بن گئے اور یہ میں نے آلو جو تھے یہ آلو میں نے وائل کر کے رکھ لیا تھے اسے میں نے چھوٹا چھوٹا پیس کٹ لیا ہے اب اس میں میں ڈالنے جاری ہوں پیاس ایک عدد میں نے لیتی اسے باریک کٹ لیا تھی ٹیماتر ایک عدد لیا تھا بڑا سائز کا اسے باریک کٹ لیا تھا اور میں نے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے بھی تھوڑی سی کٹ لیتی ہری مرچے پانچ چھ عدد میں نے کٹ لیتی ہرہ دھنیا آدھی گڑی میں نے کٹ لیا تھا تو اسے بھی میں نے چوب کر لیا تھا باریک باریک اب سی ساری چیزیں میں اس کے اندر میکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں یہ پھلکیاں اس کے اندر رکھ رہی ہوں پانی سے نکال کر اچھے طریقے سے پانی اس کا نکال کر میں اس میں اچھے طریقے سے لگا رہی ہوں تو میں اس میں زیادہ پھلکیں استعمال نہیں کروں گی تھوڑی پھلکیں اس میں ڈالوں گی باقی میں دہی بڑے بناوں گی تو اس میں ڈالوں گی یہ میں نے ہری مرچے ہرا دھنیا کو دینا کوٹ لیا تھا تو ون سپون میں نے اس میں یہ ڈال دیا ہے ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد تقریباً آدھا کلو سے تھوڑی سی کم میں اس کے اندر دہی ڈالوں گی آدھا کلو ہے لیکن آدھا کلو سے تھوڑی سی کم استعمال کروں گی دہی میں قربے ہیں دھائی میں گھول کریں چھٹکی مصالہ ملی میں قربے ہیں اس کے اندر Passage ایڈ کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد میں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں چار پانچ اسپونس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں گھٹی مٹی چٹنی املی کی اور اس کے بعد میں تھوڑا سا پیاز جو رہ گئی ہے میری بوس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا اور ٹیماترس میں ڈالوں گی اور چاٹ مسالہ ہافی اسپونس کے اوپر چھڑک دوں گی تو یہ میری ریڈی ہو چکی ہے تو دیکھیں افتاری بھی تیار ہو گئی ہے اور یہ افتاری کے لیے بہت زبردست لگتی ہے میں نے ساری چیزیں ریڈی کر لی ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اللہ حافظ بائی بائی